پاکستان کی دفعہ 193 حیمان 93 اس کے تحت عدالت میں چھوٹی اشارت دینا جو ہے قابل سزا جرم ہے جس کی سات سال تک سزا ہے کئی بار عدالت کے ریکارڈ میں بھی گڑھ بڑھ کرنے کوشش کرتے ہیں ریکارڈ کو تبدیل کرنے کوشش کرتے ہیں ایونکہ کئی بار فائلز تک غیب کر دی جاتی ہیں کئی لوگ اس طرح بھی جو ہے کرتے ہیں عدالت میں جوٹی دینا جوٹا یا غلط ڈاکومنٹ سرمیٹ کرنا عدالت میں غلط بیانی کرنا جسر ایسا نہیں ہوگا کہ وکیل صاحب اس کی سزا ہوگی اس کا جو سائر آئیک کلائٹ اسی سزا ہوگی عوض باللہ من الشیطان جیم اسم اللہ اجمانے ناظرین آپ کا عوض یاسینہ سینیز کے پرگام کور سین میں ہم آپ کو پشاملی پہتے ہیں پرگام کانون کی باتوں میں ہمار ساتھ اس وقت سوڈی میں تشریف رکھتے ہیں شہباز مرسا انسائی ساتھ سینئر قانون دان ہے ایڈوکیٹ آئی کورٹ ہے شریف کورٹ کے کونزل بھی ہیں ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے پبلک یوں قوانین کی اور گاہی کے حوالے سے گاہ بگائے اس پر میڈی اپنوڈ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھیں ہیں زاہد پرزیز انسائی ساتھ ایڈوکیٹ آئی کورٹ ہے ہم آج بات کریں گے عدالت میں جوٹی قواہی دینا جوٹا یا غلط ڈاکومنٹ سرمیٹ کرنا عدالت میں غلط بیانی کرنا جو کہ عدالت کو گمراہ کرنے کے مترادی ہے یہ قانون کیا ہے اس کی توڑی پیشنی ہے اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں ہم سرکریہ سے جی انسائی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عدالت میں جھوٹ بولنا جھوٹی دعا ہی دینا غلط ڈاکومنٹ سرمیٹ کرنا یہ قانون ہے کیا اس کو تھوڑا دفائن کریں گے بہت شکریہ صاحب یہ جو مقدمات عدالت میں جتنے بھی چلتے ہیں ان میں کئی بار لوگ جاری ڈاکومنٹ بنا کے وہ بھی پیش کرتے ہیں اور اس طرح کئی بار جو لوگ ہیں وہ جھوٹی اشارت بھی دیتے ہیں اور جھوٹی اشارت بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ جو بڑی واضح ہوتی ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ اشارت جھوٹی اس نے دی ہے تو ریکارڈ سے ثابت ہو رہی ہوتی ہے یا کسی اور واضح ہوتی ہے حتیٰ کہ لوگ کئی بار عدالت کے ریکارڈ میں بھی گڑھ بڑھ کرنے کوشش کرتے ہیں ریکارڈ کو جو ہے تبدیل کرنے کوشش کرتے ہیں ایون کے کئی بار فائلز تک غیب کر دی جاتی ہیں کئی لوگ اس طرح بھی جو ہے کرتے ہیں تو اس سے متعلق جو ہے ذابطہ فوجداری کا دفعہ چار سو چھتر ہے اور ایک سو پچانوے ہے یہ دونوں دفعات جو ہیں عدالت میں مقدمات کے دوران ہونے وارے جو جرائم سے ریلیٹڈ ہیں ان میں جو ہے نا یہی بات دسکس کی جائی ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ ہوگا اگر کوئی شخص جھوٹی شادت دے گا جھوٹی گواہی دے گا یا کوئی جاری ڈاکومنٹ پورگر میں پیش کرے گا یا کوئی جھوٹا کلیم کرے گا یا عدالتی ریکارڈ میں رد و عدل کرے گا تو اس کے لیے عدالت کو ہی اختیار ہے کاروائی کرنے کا اس ملغم کے خلاف اس شخص کے خلاف اور اس طرح مختلف دفعات ہے جن کے تحت جو کاروائی کی جا سکتی ہے تاجرات پاکستان کی دفعہ ایک سو ترانوے حیمان نائنٹی تری اس کے تحت عدالت میں چھوٹی شادت دینا جو ہے قابل سزا جرم ہے جس کی سات سال تک سزا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص جالی ڈاکومنٹ کوڈ میں پیش کرتا ہے تو جالی ڈاکومنٹ بنا کر اس کو کوڈ میں اصل کے طور پر پیش کرنا ایک آفینس ہے تاجرات پاکستان کے تحت اس کی بھی جو ہے عدالت کو چار سو چھتر ایک سو جانوے ذاپتہ فوجداری کے تحت کاروائی کرنے کا تیار ہے اس طرح جھوٹا ہے کلیم کرنے کی بابت بھی جو ہے قابل سزا جرم ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکومنٹ جالی دیا جاتا ہے کوڈ میں جال سازی کی جاتی ہے تو اس پر چار سو بیس چار سو اٹھاٹ چار سو اکتر کے تحت تاجرات پاکستان کے تحت جو ہے کاروائی کر سکتی ہے اس لیے اس چار سو چھتر دابطہ فوجداری کے تحت عدالت میں ہونے والا کوئی بھی جرم ہو کیس کے دوران جو جرم کیا گیا ہے اس کے تمام کا اختیار جو ہے کاروائی کرنے کا اختیار کورٹ کے پاس موجود ہے اور کورٹ اس کے طرح کارویہ کر سکتی ہے جی بہت شکریہ ابھی آپ نے بتایا کہ اس قانون کے مطابق سزا ہوگی کیا اس قانون میں جو جہد سازی کرنے والا شخص ہے سائد ہے اس کو صرف بہائنڈ آبال سزا ہو سکتی ہے یا کوئی جرمانہ بھی اس میں شامل ہے سزا بھی کورٹ کو دونوں اختیار حاصل ہوتے ہیں کیونکہ یہ تعدیلاتیں پاکستان کے تحت جرائم آتے ہیں چار سو چھہتر اور اکسو پچانو میں ذابطہ فوجداری خود کوئی کسی افنس کے بارے میں نہیں ہے یہ ذابطہ ہے ذابطہ فوجداری کا تو یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ فران 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 جو تعدیلاتیں پاکستان کے افنسز ہیں ان کا اختیار کورٹ کو ہوگا اس کا رون کے تحت وہ کورٹس کو ڈیل کرے گی پھر وہ افنسز میں دیکھا جائے گا کہ اس میں سزا جسمانی بھی ہوتی ہے جرمانہ بھی ہوتا ہے یا دونوں بھی ہوتی ہیں بے جا کب تو ہر متعلقہ جو قانون ہے سزا کا وہ دیکھا جائے گا جی بہت شکریہ ہم بات کریں انسائی صاحب سے انسائی صاحب یہ بتائیے کہ جیل سازی میں سزا صرف سائل کو ہوگی یا اس کے ساتھ جو وکیل ہے کامسل ہے جو بولنے کے وہ بھی اس کا ساتھی ہے اس کو بھی سزا ہوتی ہے جی سر ایسا نہیں ہوگا کہ وکیل صاحب کو اس کی سزا ہوگی اس کا جو سائل آئے کلائیٹ اسی ہی سزا ہوگی اور یہ جو اپنا ہوا اگر وہ ڈاکومنٹ سے جمع کروانا آتا ہے تو جب اس کی سٹیٹ پر ٹائر کی تو اس نے اسی دوران ہی اپنی وہ جو پرائیوٹ ڈاکومنٹ کے پاس وہ ایڈوٹ کروائے گا اس پہ وکیل کا نہیں ہے اس پہ کوئی اس پہ کوئی کلائنٹ جو لے گئے اسی کے یہ بس اس پہ وکیل صاحب کو یہ آسانی نہیں ہے نہ ہی وہ اس کے بیان کے اندر یہ دلوا سکتا ہے اپنے ہی بیان کے اندر جو پرائیوٹ ڈاکومنٹ کے پاس وہ ہی دے گا اور اس کے بارے میں ایک سپریم کورٹ کی بھی بقیادہ کی جیجمٹ آ چکی ہے جی وہ کیا جیجمنٹ کی تھوڑی تشریف پہ رہیں گے اس پہ صحیح جو جیجمنٹ ہے سپریم کورٹ کے اسی ہی ہے کہ جو بھی کوئی پرائیوٹ ڈاکومنٹ جو کلائنٹ جسائل اپنے پاس لے کے آیا ہے وہ اپنے بیان بھی جمع کروائے گا اس کا عدالت کے اندر اس کا کونسل سے وکیل سے بھی اس کا عدالت ہے بہت شکریہ ہم بات کریں گے جناب شہباز گرزہ انزاری صاحب سے انزاری صاحب یہ بتائیں سزاؤں کا ذکر یہ فرس ٹائم سننے میں آ رہا ماضی میں عدالت کو گمرہ کرنا اس میں جوٹی ایویڈنس جمع کروانا اس پر پہلے کوئی ایسی واضح مثال دیکھنے میں ہی آئی کے سائل کو کوئی ایسی سزا دی گئی ہو تو اس بارے میں کیا کہیں گے کیا معاملہ ہے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ ہر دوسرے کیس میں جھوٹی شارد لوگ دے رہے ہوتے ہیں ظاہر ایک مقدمہ ہے اس میں دونوں پارٹیاں سچی نہیں ہو سکتی ہیں ایک آدمی کہتا ہے میں نے اس کو چیک دیا اس نے میری پیمنٹ دینی ہے دوسرا بندہ کہتا ہے یہ چیک بیرنٹی کے زور پر تھا یا میرے دیان تھا یا جالی ہے دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے اس طرح جداد کے معاملات بھی آپ دیکھ لیں اس طرح فیملی کیسز دیکھ لیں ایک بندہ ایک خادون کہتی ہے کہ میرے اتنا سمانے جیس تھا مرد کہتا ہے یہ لے کر ہی نہیں آئی تھی تو دونوں میں سے ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے اب سوال جناب کا ٹھیک ہے کہ ایک سزا کیوں نہیں ہوتی اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ اس قانون میں ایک خامی موجود ہے جس کو آج تک ٹھیک ہی نہیں کیا گیا یہ ذابطہ فوجداری کا جو چار سو چھتہ اور ایک سو پچانویں ذابطہ فوجداری ہے یہ یہ کہتا ہے کہ ادارت کے اندر جو بھی جرم ہوگا اس کو اختیار تو کورٹ کو ہے سزا دینے کا مکر کورٹ پہلے اس ڈاکومنٹ کو جاری قرار دے گی یا یہ قرار دے گی کہ فلان گوان نے جھوٹی اشارت دی یا یہ فائنڈنگ دے گی کہ فلان ریکارڈ میں رد و بذل کیا گیا اس کے بعد کورٹ خود کمپلینٹ ہوگی اور کورٹ خود گاروائی کرے گی اب بتائیں کورٹ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے حلاف گوائی دے کورٹ کو معاملات پر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ خود مستقیص بن جائے اور پھر خود ہی کاروائی کرے تو یہ قانون تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس میں جو اگریوڈ پارٹی ہو اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کاروائی کر سکے جھوٹے گواہ کے خلاف ٹھیک ہے کورٹ لی فائنڈنگ آ جائے کہ یہ اس گواہ نے جھوٹی شاہد دی ہے یہ ڈاکومنٹ جالی ہے لیکن کورٹ خود مستقیص بن کے کاروائی کرے اس کے خلاف اور یہ کورٹ کا اپنا اختیار ہو یہ چیز درست نہیں ہے اس کے لیے جو ہے اختیار کورٹ کا ختم کرنا ہوگا اور یہ پرائیوڈ شخص کا یعنی اس کی جھوٹی شاہد سے اس کے جالی ڈاکومنٹ سے اس کے فرارٹ سے جو دوسری پارٹی متاثر ہوئی ہے یہ اختیار اس کے ہونا چاہیے کہ وہ استغاسہ دیار کر سکے اور اس استغاسے میں آگے پرسیڈ کیا جا سکے ایک جاجمنٹ آئی ہے ریسنٹری ہائی کورٹ کی کہ اگر کورٹ خود کاروائی نہیں کرتی تو اس صورت میں اپلیکیشن جو اگریڈ پارٹی یا کورٹ کو دے سکتی ہے کہ کورٹ اس پہ کاروائی کرے لیکن بعد پھر وہ یہ ہے کہ اختیار کورٹ کا اپنا ہے جو کورٹ فیسک کے فیصلہ کرے گی تو کورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ضرورت کہ وہ لوگوں کے خلاف کاروائیاں کرے از خود مستغیص بنے اور کیوں کہ کورٹ کا اس میں جاتی مسئلہ کوئی ہوتا نہیں ہے متاثرہ فریق تو دوسری پارٹی ہوتی ہے تو اس لیے یہ قانون میں بنیادی مسئلہ ہے جس کی بنا پر آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ گھڑلے سے لوگ جھوٹی شاتیں دیتے ہیں جھوٹے کیس کرتے ہیں جالی ڈاکومنٹ دیتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں آپ کو ہونے کو نہیں ملتی یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو ٹھیک ہونے دیتے ہیں جی بہت شکریہ جناب شباہ ایک طرف قانون ہے قانون کو عدالت کی کسی کی حوالے سے توہین کرنا تو ٹھیک ہے عدالت میں جھوٹی قواہی دینا ایک مقدمے کا حصہ ہے کوئی کسی کو نیچے دکھانے کی خاطر جھوٹی قواہی دے رہا ہے یہ اس سمرے میں تو نہیں آ سکتا والتہ یہ ڈریکٹ ہے گھمراہ تو عدالت کو کیا جا رہا ہے تو نوٹس بھی اس کو عدالت کو لینا چاہیے ماں سیوائے پبلک اس میں اپلیکیشن وہ دھوکہ دے ہی تو عدالت کو کرنا ہے کسی سائل یا کسی فریق کو نہیں کرنا دیکھیں یہ بات اس لیے عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ پرائیوٹ اس تغاثہ جب ہوتا ہے نا جب کوئی دوسری پارٹی کرے گی وہ بقیدہ ثبوت دے گی کورٹ میں وہ بقیدہ گواہ لگوائے گی بقیدہ ایک ثبوت سے ایڈمیٹ ہوگا نوٹس ہوگا کورٹ کو ان چیزوں کیا ضرور پڑی ہے کہ کورٹ مستقیز بنے کورٹ پھر ثبوت بھی دیتی پھر ہے اس کے خلاف پھر وہ آگے پرسیڈ ہو یہ دیکھیں نا یہی بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کے خلاف کیسز نہیں ملتے آج فریلے سے لوگ شھوٹے اشارتیں دیتے ہیں یا اب یہ حال آگیا ہے کہ ٹاؤٹ گواہ مل جاتے ہیں یہاں جالی زمانتیں دی جاتی ہیں کورٹ میں تو یہ جو چیز ہے نا اس کو چینج کر کے جو یہ پرائیوٹ اس تغاثے کا اختیار دیار کر سکتا ہے یہ چار سو چھتر اور ایک سو پچانوے دابطہ بہتداری میں جو یہ قرار دیا گیا ہے کہ کوٹ انو فینسلز کا خود کو اگریزنس لے گی خود کاروائی کرے گی اس کو میری نظر میں ختم کرنا چاہیے اس کو تبدیل کرنا چاہیے جی بہت شکریہ جناب ہمارے مہمانہ جرامی نے عدالت میں جھوٹی گواہی دینا عدالت دکمنٹ سرمیٹ کرنا یا عدالت دمراہ کرنے کے حالے سے اپنی تفسین سے ہمیں معلومات پرام کی اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جی نیکس پروگرام اس وقت مارکیٹ میں ایک سوشل میڈیا پر خبر گردش کر گیا ہے جس میں مرد کو دو شادیاں کرنے پر پونٹ کیا جا رہا ہے تو ہم اس پر باب کریں گے نیکس پروگرام میں اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے پاکستان زنبال پر رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا عزاز ان لوگوں کو بھی عدا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوب میں شجر سایدار ہوتے ہیں ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخان سجایا جاتا ہے ہر انسان سلطان دسترخان کا مہمان بنتا ہے بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایا ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلکتے سہرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں موسیقی